میں انڈین مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ تین سو روپے کلو چکن لے رہے ہیں اب بتاؤ آپ نے پاکستان میں آنا بہتر سمجھتے ہو یا انڈیا میں رہنا بہتر سمجھتے ہو جس کو آپ چائے والا چائے والا کہہ رہے تھے اس نے تو راستہ دکھا دیا ایک لاکھ کا اس نے تو راستہ دکھا دیا امانداری کا اس نے بولا کہ بھائی میں دو کپڑے لے کر آیا تھا اور جز دن پردان منتری نہیں رہا نا بھارت کا تو میں وہی دو کپڑے لے کر واپس احمد آباد چلا جاؤں آپ پاکستانی مسلمان کی عزت دیکھ لو اور انڈین مسلمان کی عزت دیکھ لو آپ یقین مانو آپ کو سمجھ آ جائے گی ان چیزوں کی امانداری دیکھو اس چائے والے کی امانداری دیکھو اور اگر کچھ شرم رہ گئی ہے دھیلے بھر کی نا دو روپے کی اگر تمہارے دل میں شرم رہ گئی ہے تو سیکھ لو گلگت کے یہاں کے لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت الگ ہوئے تھے انڈیا سے آج انڈیا کی حالت دیکھیں کشمیر کی حالت دیکھیں یہاں کے کشمیر گلگت والتستان کسکردو ہنزا کی حالت دیکھیں یہاں تو ایک اہم چیز نیٹ بھی اویلیبل نہیں چھوٹا سا ویڈیو دیکھا پاکستان کا یہ بندہ کس طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہے پاکستان میں جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں پاکستانیوں کے اور بتا رہا ہے انڈین جو مسلم ہیں اور انڈین میں جو رونا روتے ہیں کہ یہ بھارت میں یہ ہے بھارت میں یہ اتیہ چاہ رہے ہیں وہ اتیہ چاہ رہے ہیں فلا نہ ٹھیک آنا تو اس کے کمپیریزن میں اس بندے نے بہت اچھی بات بولی آنگے پورے ویڈیو میں پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرے گا میں ملتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں جائے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ رہنے والے مسلمان جو ہے وہ تمام وہ چیزیں اویل کر رہے ہیں روٹی انہیں سستی مل رہی ہے ہر وہ چیز جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ تمام چیزیں وہ اویل کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے انڈین مسلم کو اپنے انڈ کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کی فیلنگز ہیں اس میں کہ یہاں کے مسلمان ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں یا وہاں کے مسلمان زیادہ خوشحال انڈین جو مسلم ہیں نا اب دیکھئے وہ پندرہ بیس روپے کے بیچ میں آلو پیاس ٹرماٹر ایچ این ایوری تھنگ اپنے گھر کی ضروریات کی چیزیں لے رہے ہیں پرچیز کرتے ہیں کھاتے ہیں ان کے بچے سکھی ہیں میں انڈین مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ تین سو روپے کلو چکن لے رہے ہیں اب بتاؤ آپ نے پاکستان میں آنا بہتر سمجھتے ہو یا انڈیا میں رہنا بہتر سمجھتے ہو تو میرا میسیج آپ لوگوں کو یہ ہے کہ یار آپ جہاں پہ ہو آپ بڑے زبردست ہو آپ لکی ہو میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پرائم منسٹر مودی ہے اور ایسی پالسز والا ایسے دماغ والا کرتے پجامے والا اور اندر سے ببر شیر اور وہ انسان نے آپ لوگوں کی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی عزت بنائی ہے پوری دنیا کے بیچ میں آپ پاکستانی مسلمان کی عزت دیکھ لو اور انڈین مسلمان کی عزت دیکھ لو آپ یقین مانو آپ کو سمجھ آ جائے گی ان چیزوں کی تو میں انڈین مسلم کو بڑا دل سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی آپ غلط فہمیوں میں غلط باتوں میں نہ آئیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقین کیجئے جیسے ہم ادھر اپنی عزت دیکھ لوگوں میں مسلمان لوگ بلکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دیکھ نہیں ملتی کسی جگہوں پہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے علاقہ اسلامی کنٹری ہے اسلامی مسلمانوں کا ایک ملگ ہے تو ادھر ہم لوگوں کو سم ٹائم ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ہمیں مسلم سلسلوں میں ہمیں عزت دیکھ نہیں ملتی انڈیا کا سلمان خان بگ سٹار ہوتا انڈیا کا آمیر خان آمیر خان بگ سٹاری اے آر رحمان جس کا میوزک میں ہتا لیے نام انڈیا میں اسے لوگ پوچھتے ہیں تو ان کا نام ہوتا انڈیا کے بیچ میں اگر مسلمانوں سے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو مسلم کمیونٹی الیکشن کیسے جیشتی ہے ان کے ایم پی ایم اے اے کیسے آتے ہیں اگر ان کے پاس ظلم ہو رہے ہوتے ہیں ان کے جیطنے کوئی نہ دیتا ہے کیونکہ ہندو کمیونٹی ان سے بہت زیادہ تعداد میں ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو غلط بات بتائی جاتی ہے اس غلط بات سے پریز کرے پڑے لکھا دور ہے یار آپ سرچ کریں میں انڈین مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں آپ سرچ کرو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ بڑے سکھی ہو بڑے لکی ہو آپ لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے ہو آپ دیکھو آپ کے بڑے چاچے تاہے دادے بزرگ کوئی بھی پاکستان میں شفٹ ہوا ابھی اسے فون کرو میرے گہنے پر اسے پوچھو پاکستان میں کیسے زندگی چیئے ہو تو اسے سمجھ آجائے گی وہ آپ کو ضرور کہے گا آپ کا بڑا کاش ہم انڈیا سے واپس ہی نہ آتے یقین کریں اب آپ کو شیم فیل ہو رہی ہے لیکن جو بات سچ ہے وہ کرنی چاہیے اگر ان کے بڑے انڈیا سے پاکستان نہ آئے ہوتے تو انہیں آج یہ حالات دیکھنے نہ پڑتے انڈیا میں آپ یہ دیکھیں سکھ ہندو ہسائی مطبع کریشنز یہ سب ایک کٹھے رہ رہے ہیں کوئی بمب نہیں پھٹ رہا کوئی لوگ تباہ نہیں ہو رہے کوئی لڑنی رہے کوئی مرنی رہے ہم لوگوں کو یہ میسیج دیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے کون سا ظلم ہو رہا ہے بھائی ہم ان کی موویز میں بھی دیکھتے ہیں انہیں انٹرنیٹ پہ ہم سرچ بھی کرتے ہیں اور ان کی ترقی تو ہم لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا بن چکے ہوئے ہیں اب آگے سکھ کمیونٹی ابھی سکھوں کے اوپر میں انڈین چینل کے اوپر ایک سن رہا تھا کہ دوسری کنٹری میں جو انڈین سکھ ہیں وہ اپنے دوسری کنٹریز میں اتجاز کر رہے ہیں سکھوں کا ایک الگ ملک بنانے کے لیے اچھا سکھوں کا مائنڈ کیا ہے میں سکھوں کا مائنڈ آپ کو بتاتا ہوں ایک دو سکھوں میں گیا تھا میلے پہ جب میں گیا تھا تو ایک سکھ سے میری بات ہو رہی تو وہ کہتا ہے کہ یار ہمارا خالستان ہونا چاہیے تھا ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے جیسے مسلمانوں نے پاکستان بنا لیا بنگلہ دیش بنا لیا تو ہمارا خالستان کیوں نہیں تھا آپ یقین مانئے مجھ سے ادھر بیٹھے ہوئے کئی سکھ نراز ہو گئے اور مجھ سے میں نے بات ہی ایسی کر دی میں کہ جناب آپ تو خوش نصیب ہو دیکھیں اکات انسان کو اپنی نہیں بھولنی چاہیے اب وہ اپنی اکات کو بھول جائے آپ کو دیکھو کیا عزت دی سکھوں کو بات کر رہا ہوں یہ والی آپ کو کیا عزت دی انڈیا نے انڈیا کی سرزمین نے ہندوستان نے آپ کو کیا عزت دی کہ آپ کا ایک پرائم منسٹر بنایا جو انڈیا پہ اس نے حکومت کی آپ کے سکھوں کو تین سو یونٹ فری دیے جاتے ہیں بھائی میرے بڑی اچھی کنٹری میں رہ رہے ہو بڑے خوش نصیب ہو جتنی عزت اور فسیلٹیز آپ کو ملتی ہیں انڈیا کے بیچ میں آپ دوسری دنیا میں بھی جاتے ہو تو انڈیا کو جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہو اس کی عزت کرو اس کی قدر کرو اور شکر ادا کرو کہ آپ انڈیا میں پیدا ہوئے ہو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آرہی باہر کے دنیا میں نکل کے دیکھو ہو کہہ رہا ہے تو مودی کو دعائیں دیا کرو اور ایسے انڈیا میں ایسے ہو جو یہ غلط جو یہ پتہ ہے یہ کون لوگ بڑھاتے ہیں کہ خالستان ہونا چاہیے یا مسلمان ڈسٹرب ہیں یہ سیاستدان ہوتے ہیں یہ انڈین سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے سکھوں کے بڑے سیاستدان ہیں یہ اپنے وورڈ لینے کے لئے جب یہ ہار رہے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی کام کیے نہیں ہوتے تو یہ اپنے وورڈ لینے کے لئے سکھوں کے بیچ میں ایک انتشار پیدا کرتے ہیں اب سکھ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ پنجاب ہے یہ لاہور یہ ریالی واقعی یہ سکھوں کا تھا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر سارے سکھ ہی ہوتے تھے یہ ہمارا اندرون شہر پارٹی لواری گیڑ جتنے بھی ہیں لاہور شہر یہ دائیں بائیں گجناوالا فیصلہ بہ شیخو پورا ملتان سائنوال یہ سارے سکھ کیومیونٹی تھی ادھر تو سکھوں کا واقعی بہت بڑا سیٹ اپ تھا پنجاب سارا تھا ہی سکھوں کا انہیں تکلیف ہوتی ہے چیز کو لے کے ہمارے اباؤجاد کے گھر تھے پاکستان میں لاہور میں تو وہ سارے ہم سے چھین کے ہمیں اڈیا میں کر دیا گیا تو ان کے ذہن میں ایسی بات لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو کہوں کہ جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا دیکھیں پارٹیشن تو ہونا تھا وہ پارٹیشن ہو گیا کسی نے تو ادھر جانا تھا کو سولتیں تحفظ دیے جاتے ہیں آپ کا ایک الگی سلسلہ سارا ادھر سکھ ہی نظر آتے ہیں اور کیا لینا ہے یار آپ لوگوں نے دیکھیں پروردگار ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے تو انڈیا کے لیے آپ کو کیا سوچ کے بنایا پروردگار نے اور اس نے کیا آپ کو جینیس مائنڈ دیا ہے کہ سو دو سو بندے ایک جگہ پر کھڑے ہونا ہزاروں لوگ ان کا دماغ کٹھا کیا جائے تو ان کا ہزاروں کا مکچر وہ جینیس لوگوں کی بات کر رہا عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ان کا مکچر نکالا جینا تو ایک مودی پورا نہیں بنتا ایسا دماغ ہے دیکھئے نا یار کہ انڈیا کی جمپنگ انڈیا کی گروہ انڈیا کا آئی ٹی انڈیا کے وزیر آزم انڈیا مطلب ایچھن ایوری تنگ انڈیا انڈیا ہے بھائی تو بڑی خواہش ہے جی ہماری میں آج آپ کو مولے دوں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے بات ہو رہی ہے پاکستانی پبلک کے دوارہ جو ان کا ریاکشن دیا جا رہا ہے جو ان کے حالات ہیں اس کے بارے میں پاکستان ابھی ایک بہت ہی عجیب سے ٹائم سے گجر رہا ہے یہاں پر لاہور میں آگ لگی پڑی ہے پاکستان کے کراچی میں اگر کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بندہ میچ دیکھنے نہیں جاتا ہے اور مطلب آپ سمجھیں انٹرنیسل میچ ہوتا ہے تو بھی نہیں جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے حالات پاکستان کا کراچی اتنا بڑا سہر ہے کیونکہ اس کی آبادی ممبئی سے بھی جادہ ہے یہ آپ کو بتا دوں پچیس زیادہ کی کیپیسیڈی کا سٹیڈیم نہیں بھرتا ہے اس سے آپ وہاں کی عرصہ پاکستان کنداجہ لگا سکتے ہو کہ کتنی حالت خراب ہے اور کیا کنڈیشن ہے سمجھ سکتے ہونا پاکستان پاکستان پچیس زیادہ کی کیپیسیڈی ممبئی سے جادہ آبادی والے کراچی بھی نہیں بھر پا رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھ سکتے ہو کتنے فک لائٹ فقیر لوگ بن چکے ہیں وہ تو یہ سچویشن ہے بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر سامان مہ گا ہے لائٹ ہے نہیں یہ وہ تو ایکچولی میں ہوا کیا پاکستان میں جس طریقے سے انیسو سی تالیس سے یہاں کی گورن گورنمنٹ رہی ہے گورن کیا گیا ہے کوئی فیوچر پلاننگ نہیں کی گئی پاکستان آج گیہوں کے لئے تڑا فرہ گیہوں جو کرسی پردھان پاکستان ہے کرسی پردھان پاکستان میں گیہوں کی کمی ہے گیہوں یہ لوگ باہر سے بلوانے کو مجبور ہیں آپ سوچو آٹے کے ریٹ کہاں پہنچیں اللہ بھار چیز مہنگی ہے پریسان ہے یہ لوگوں نے بس ان کے دماغ میں ید یہ وہ افغانستان میں جہاد بھارت کس میر میں جہاد بھارت میں جہاد ایران سیاس ملک بس ان کے دماغ میں یہی چلتا رہا ہے اس کے علاوے انہیں کچھ بھی فیوچر پلاننگ کی نہیں ہے تو اس کی سجاہ آج یہ لوگ بھگت رہے ہیں اب بھارت کے لوگ بہت رونر ہوتے ہیں کہ یہ وہ فلانہ ٹھکانہ پاکستان نے لے دیکھ کر اپنے پورے مطلب اوورال لائف میں پاکستان کے ابھی جتنی بھی ہے اس نے کے والے ایک نیوکلر بم بنایا ہے چوری کا اور بس اسی قدم پہ یہ لوگ اڑتے ہیں بھاگی اس ملک میں کچھ نہیں بچ آپ دیکھتے ہیں کتنے دن اور سروائب کرتے ہیں آپ کو کیا کہنے اس ٹوپک کے بارے ہیں پلیز کومنٹ پر اپنی رائد ہے چلکہ سبسکرائب کریں اسی طریقے کے میڈاب کوششن پر ملتے رہیں گے جائے ہند